بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہاں اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علم اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آج ہم کہانی پڑھیں گے اتفاق میں برکت ہے ایک بڑا آدمی تھا اس کے تین بیٹے تھے جو ہر وقت لڑتے رہتے تھے وہ ان کے لڑنے جھگرنے سے بہت پریشان تھا آخر کار جب وہ بستر مرک پہ تھا بیمار ہو کے اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اس نے ان سے کہا کہ تھوڑی سی لکڑیاں چنکے لاؤ اور انہیں ایک گٹھے میں باندھو جب اس کے بیٹے لکڑیاں چنکے لائے ایک گٹھے میں باندھ دیا تو اس نے ان سب کو باری باری کہا کہ باری باری آؤ اور اس گٹھے کو توڑو تو تینوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ لکڑیوں کے گٹھے کو نہ توڑ سکے بوڑے نے پھر کہا گٹھا کھول دو اور لکڑیوں کو علیدہ علیدہ کر لو اور پھر اس نے کہا کہ ایک ایک لکڑی کو ہاتھ میں بکڑو اور اس کو توڑ دو تو ہر ایک بچے نے آسانی سے لکڑی کو توڑ لیا تو پیارے بچو اتفاق میں برکت ہے لیکن اب تین بہن بھائی تو ایک گھر میں شاید نہ ہو لیکن ہم ٹیم وک اس سے سیکھ سکتے ہیں ٹیم وک کیا ہے ٹیم وک یہ ہے کہ اگر مل کر کام کیا جائے تو اس کا فائدہ ہر ایک کو ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ کشتی رانی میں بھی ٹیم وک ہوتا ہے آپ جہازوں کو دیکھیں آپ میوزک بجانے والوں کو دیکھیں آپ فوٹبال کی ٹیم کو دیکھیں آپ چونٹیوں کو دیکھیں آپ جو ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں ان کو دیکھیں آج کل ہر ایک دنیا میں مل کر کام کرتا ہے مل کر کام کرنے میں ہی زیادہ فائدہ ہے تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم ٹیم وک کریں کیسے ہمارے ہر گلی محلے میں گان کے ڈھیر پڑے ہیں اگر ہم اپنی گلی محلے کے لیول پہ اپنی ٹیم بنائیں جو لوگوں میں صفائی کی اہمیت کو جاگر کریں اور مہینے میں آدھ دفعہ مل کر گلی محلہ صاف کرنا شروع کریں اور لوگوں کو سکھائیں کہ کورا نہیں پھینکتے تو ہماری گلیاں بھی صاف ستری ہو جائیں گی پھر ہمارے ندی نالے جو ہیں وہ کورے سے اٹے ہوتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو گھروں میں پانی آ جاتا ہے اس کے لیے بھی ہم برساتی نالوں کی صفائی میں بھی محلے کے لوگ کٹھا ہوکے جو ہے وہ مشینوں کا انتظام کر سکتے ہیں اور اپنے نالوں کی صفائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے اندر یہ شعور جاگر کریں کہ ندی نالے جو ہیں وہ کورا پھینکنے کے لیے نہیں ہیں تو اس طرح ہم اپنے پاکستان کو خوبصورت بنا سکتے ہیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ خوبصورت سینری ہے ہم نے خود گند پھلایا ہوا ہے تو پیارے بچوں آج سے اہد کریں کہ ہم محلے کے لیول پر اپنی ٹیم تشکیل دیں گے اور ہم اپنے ملک کو صاف ستھرا کریں گے اسی طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اخباروں میں آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پانی سمندر میں ڈوب کر مر گئے ڈیم پہ جاتے ہیں تو ڈوب کر مر گئے تو آپ جو ہے وہ تراکی سیکھیں اور والنٹیر کریں لائف گارڈ کہ جب بھی لوگ ایسے جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ تراکی ہو تو آپ لوگوں کی جان بچانے والے بنیں تو ٹیم کا مطلب ہے ٹوگیدر ایوری وان اچیوز مور ٹیم ورک میں کام کرنے سے ہر ایک بندے کو زیادہ حاصل ہوتا ہے اور پیارے بچوں ہمارا تو دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بھلائی کے کاموں میں بھرچر کر حصہ لو آپ کو تو اردو پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں روز کی کم از کم تین آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا آپ نے اوپر لازم کر لیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں